اسلام علیکم یہ بات حقیقت ہے کہ میڈیسن اور فوڈز کا جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں پہ گہرہ اثر ہوتا ہے جبکہ مستقل میڈیسن کھانا صحت کے لیے اچھا نہیں سمجھا جاتا اور نہ ہی اس طرح ڈرائی فروڈ انسان افورڈ کر سکتا ہے جو کہ بہت ایکسپینسیو ہوتے ہیں جو ذہنی صلاحیت میں اضافہ کر سکتے ہیں برحل یہ بات بھی حقیقت ہے کہ جب ہم کسی چیز کا استعمال نہیں کرتے تو اسے زنگ لگ جاتا ہے جس سے اس کی پرفومنس ناقص ہو جاتی ہے اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ بغیر میڈیسن اور ایکسپینسیو ڈرائی فروڈ کے آپ اپنے ذہن کو کیسے تیز کر سکتے ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جب کسی چیز کا پروپر استعمال کرتے ہیں تو اس کی کرکردگی میں امپروومنٹ آتی ہے جس سے بہتر نتائج حاصل ہوتے ہیں اب یہ واضح کرتے ہیں کہ دماغ کو بغیر کسی میڈیسن یا ڈرائی فروڈ وغیرہ کے کیسے تیز کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو مثال دیں گے ایک گاڑی کی جسے ہم سٹارٹ کرنے کے بعد جب چلاتے ہیں تو پہلے اس کی سپیڈ کم ہوتی ہے لیکن جب ہم چلانے کا عمل جاری رکھتے ہیں تو پھر گاڑی پہلے گیر سے دوسرے گیر پہ آ جاتی ہے اور اگر ہم چلانے کے عمل کو پھر بھی جاری رکھتے ہیں جس وجہ سے گاڑی تیسرے گیر میں بھی چلی جاتی ہے اور اگر چلانے کا عمل اسی طرح جاری رکھا جائے تو لاسٹ گیر تک بھی گاڑی چلی جاتی ہے بالکل اسی طرح جب ہم ذہن کا استعمال کرتے ہیں تو ذہن آہستہ آہستہ تیز ہوتا ہے اور اس کے لیے سوچنے کے عمل کو مدنظر رکھا جاتا ہے یعنی زیادہ سوچنے اور مصبت عمل سے انسان کی سوچ میں اضافہ ہوتا ہے جس کا تعلق شعور سے منسلک ہے اور اس کی مثال عظیم سائنٹسٹ ہیں اور انہی لوگوں میں مایکرو سوفٹ کے آنر بل گیٹ کا ذکر بھی آتا ہے جن کی آوالین ترجی بک ریڈنگ ہے اس ویڈیو کے آخر میں ایک خاص بات انسان کو تیز ہونے کے لیے تیز رفتاری کی نہیں بلکہ ہوشیاری کی ضرورت ہوتی ہے جس کا انسار انسان کے ذہن پہ ہوتا ہے اس ویڈیو میں اتنا ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو محصول ہوں باکہ ہر آنے والی howrad Without dari پڑی کے لیے شکریہ بیشتر دین بیشتر دین